روزوں کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے بارے آپ سب نے ہم سب نے بہت زیادہ رحمتوں کی برکتوں کی بشارات سنی ہوئی ہیں خوش قبریاں سنی ہوئی ہیں اور یقیناً اللہ پاک اس مہینے میں بہت زیادہ رحمتیں نازل فرماتا ہے اور یہ مومنین کے لیے مسلمانوں کے لیے بہت خاص مہینہ ہے یہ مقرر فرمایا گیا ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے مومنین کا مہینہ ہے یعنی مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں میں تھوڑا بہت بھی ایمان ہے اس مہینے میں جو احکامات ہیں اگر اس پہ عمل کیا جائے تو وہ ہمارے ایمان کو بہت بڑھا دیتا ہے اللہ رسول کی محبت کو اللہ رسول کے احکامات پہ عمل کرنے کا جو جذبہ ہے اس کو یہ مہینہ بڑھا دیتا ہے اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں اور اگر ہم بلکل اس پہ عمل کرنے کی کوشش بھی نہ کریں اچھی بات سوچیں اپنے روٹین کی طرح وہی غلط ملط کاموں میں ہم رہیں تو پھر وہ اس کا ہمیں فائدہ حاصل نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے تو دعا بھی کیا کریں کہ یعنی مقصد ہمیں اس مہینے میں جو بھی تیرے احکامات ہیں وہ بھی کرنے کی توفیق اطاف فرما اور اس کے صدقے سارا سال یہ مہینہ اصل میں ہمیں پریکٹس کا مشک کا مہینہ دیا گیا ہے کہ اس میں آپ خصوصاً یہ سب لوگ کریں اپنے آپ کو باز رکھیں دنیاوی معاملات سے اور اس سے مجھے واقعہ یاد آگیا بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا یہ واقعہ کہ ایک بزرگ تھے تو کہیں نوجوانوں کے پاس سے گزرے تو نوجوانوں کی نظر پڑی تو بزرگ نے تھوڑا سا سائٹ پر ہو کر رمضان کے مہینے میں کچھ کھانا بھی نہ شروع کر دیا تو نوجوان لڑکے ان کے پاس چلے گئے اور وہ انہیں کہنے لگے کہ جناب آپ نے روزہ نہیں رکھا اور ان کا انداز بھی اچھا نہیں تھا بزرگ سے بات کرنے کا تو اس بزرگ نے فرمایا کہ بھئی آپ کو کس نے کہا میں نے روزہ نہیں رکھا میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے ہسنے لگے لڑکے مزاق اڑانے لگے کہ ہمارے سامنے تو آپ کھا پی رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو وہ بزرگ فرمانے لگے بھئی دیکھو بات یہ ہے کہ میں نے کوشش کی ہے کہ میں اپنے تمام آزائے جسم کا روزہ رکھوں میں نے پاؤں کا روزہ بھی رکھا ہے کہ میں غلط کام کی طرف نہیں جاتا ہاتھوں کا روزہ بھی رکھا ہے آنکھوں کا روزہ بھی رکھا ہے کانوں کا بھی رکھا ہے زبان کا بھی رکھا ہے ذہن کا بھی رکھا ہے کہ خیالات اچھے سوچوں بری چیزیں نہ آئیں میں نے جسم کے تمام آزائے کا روزہ رکھنے کی بھر پور کوشش کی ہے لیکن پیٹ کا روزہ میں نہیں رکھ سکتا میدے کا روزہ میں نہیں رکھ سکتا کیونکہ میں بیمار ہوں مجھے ایسی بیماری ہے کہ میں کھائے پیئے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اتنی دیر تو اس وجہ سے صرف میرا میدے کا روزہ نہیں ہے باقی میں نے پوری عمل کی کوشش کی ہے تمام جسم کے آزاں ہیں سب کا اور روزہ میں نے رکھا ہوا ہے تو پھر وہ لڑکے شرمندہ ہو گئے تو وہ بزرگ پوچھنے لگے بچوں آپ بتاؤ آپ سب نے روزہ رکھا ہے انہوں نے پھر شرمندہ ہو کے کہا کہ نہیں جی ہم نے تو روزہ نہیں رکھا بس اتنا ہے کہ ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں صبح سے شام تک ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں لیکن روزہ نہیں ہے ہمارا آپ نے صرف میدے کا نہیں رکھا ہم نے صرف میدے کا ہی رکھا ہے باقی تم نے کوئی بھی نہیں رکھا ہم تو اسی طرح سے باتوں میں مشغول ہیں تو بات یہ ہے کہ روزہ جو ہے نا یہ تمام آزائے جسم کا ہوتا ہے اور روزہ باطنی بھی ہوتا ہے جس میں دل کا روزہ ہوتا ہے خیالات کا سوچوں کا ہوتا ہے ہماری روح جو ہے ہمارا باطن جو ہے وہ کس طرف رغبت کرتا ہے وہ کیا چاہتا ہے ہماری روح کیا چاہتی ہے ہمارا دل کیا چاہتا ہے تو ان چیزوں کا بھی روزہ رکھنا ہوتا ہے خیال پ郑ک نا ہوتا ہے ۔ ۔ موسیقی